ہیلو دوستو ہریوں نمسکار جائے شری راو آج نیتا جی شری صبحاش چندر بوس کی ایک سو پچیسویں سالگرہ ہے ہیپی برڈے نیتا جی we know you live in our hearts you live in the cosmos you never died نیتا جی your mission is being carried on by people like this humble servant of yours ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں بلکہ ایک apology کرنا چاہتا ہوں کہ کل میں نے ایک poster جاری کیا تھا سوشل میڈیا پہ اس میں نیتا جی کا نام میں نے تھوڑا آگے پیچھے کر دیا چندر سباش بوس جبکہ آپ کا نام سباش چندر بوس ہے تو اس کے لیے میں آپ سب سے معافی مانتا ہوں جن کے دل دکھے ہیں یہ ایک unconscious mistake تھی اور نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن ہو گئی اور جب یہ realization ہوئی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ poster جو ہے وہ وائرل ہو چکا تھا اس کے لیے میں آپ سب سے جو ہے وہ apologize کرتا ہوں باقی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی objective conditions کے مطابق نیتا جی نے ٹھیک کیا لیکن آج کی objective conditions جو ہے وہ different kind of politics کا تقاضہ کرتی ہیں کی demand کرتی ہیں ان کے لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی objective conditions اس وقت کی objective conditions سے بھی زیادہ تیار ہیں ripe ہیں پک چکی ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے جو نیتا جی نے اپنایا اس وقت تو صرف British imperialism کا ہمیں سامنا تھا آج ہمیں Chinese imperialism پاکستانی imperialism American اور پتہ نہیں جانے کون کون سے جو ہے وہ foreign countries کی intrigues کا سامنا ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گرد بدستان کی لہذا آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ صرف نیتا جی نے جرمن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا آپ جانتے ہیں کہ second world war میں British اور جرمن ایک دوسرے کے سخت مخالف اور ایک دوسرے سے جنگ لٹ رہے تھے لیکن نیتا جی جرمنی گئے اور جرمنی کے لیڈروں سے ملے اپنی آزادی کے لیے مدد لینے کے لیے جاپان گئے جاپان سے انہوں نے وہ جنگی قیدی چھڑائے جو جاپانیوں نے گرفتار کیے تھے جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ British نے ہتھیاں ڈالے یا وہ capture کیے گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ British کے ساتھ اس وقت جو انہوں نے اپنی فوج میں لوگ شامل کیے لڑنے کے لیے اس میں بہت بڑی تعداد میں ہندوستان کے سکھ اور ہندو سپائی بھی تھے مسلم بھی تھے تو اسی طرح سے اگر آپ دوسری طرح لینن کو پکڑ لیں تو لینن کبھی بھی سینٹ پیٹرز برگ نہ پہنچتا اگر اس کو جرمنی راستہ نہ دیتا اور جرمنی فسیلیٹیٹ نہ کرتا زیورک سے سیزولینڈ میں تھے وہ ان کو جرمنی سے گزر کے روس پہنچنا تھا تو جرمنز نے جو اس وقت ریشن امپائر کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی فرسٹ ورل وار ہو رہی تھی جنگ ہو رہی تھی لینن نے اس وقت جرمنز سے کہا کہ آپ ہمیں فسیلیٹیٹ کریں اور پہنچائیں کسی طرح سینٹ پیٹرز برگ جو اس وقت کا روس کا کیپیٹل تھا وہاں پہنچائیں تو جرمنز نے بقاعدہ ایک ٹرین بنائی مطلب ہے ٹرین تو تھی لیکن اس کو انہوں نے تیار کیا اس کے جو کھڑکیاں والی جگہ تھی جہاں پہ لینن کو جس بوگی میں ڈالنا تھا بٹھانا تھا اس کی جو کھڑکیاں تھی ان کو لوہے کی شیٹس کے ساتھ سیل کر دیا گیا اور وہ ٹرین زیورک سے لینن کو لے کر سینٹ پیٹرز برگ پہنچی تو اکلمن کے لیے شہرہ کافی ہے ہمیں پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ میں نیتا جی کے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھتا ہوں اور اگر نیتا جی کے راستے کو اپنا لیا جائے تو پھر نا صرف یہ کہ پاکستانی قبضے والے جمعہ کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گرگت بلتستان کو آزاد کیا جا سکتا ہے پاکستان کی غلامی سے بلکہ کھنڈ بھارت کا جو سپنا ہے وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے آج کی تاریخ میں بھی کیسے یہ پھر کسی اور پروگرام میں لیکن آج صرف نیتا جی کی بات نیتا جی ایٹین نائنٹی سیون میں ٹوئیٹی تھرڈ جنوری کو پیدا ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا آئیے آج سب مل کر نیتا جی کے لیے شب کام نہ آئیں ان کے لیے اپنے دل میں پیدا کریں ان سے محبت کریں ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں ان کی جد و جہود کو سمجھنے کی کوشش کریں یقیناً بہت سے بند تالے کھل جائے گی جائے ہیں